سردی کے ساتھ ہی ایک اور بہران کا آغاز کھانا پھکانے کے اوقات میں گیس کا پریشر کم ہونے لگا گیس کی طلب بڑھنے لگی لاہور ریجن کو 222 ملین کیوبک گیس دی جا رہی ہے آئندہ ماہ طلب 300 ملین کیوبک فٹ تک جانے کا خدشہ وفاق کے پاس سسٹم میں اضافی گیس موجود نہیں الین جی کا سہارا لیا تو سوئی نالجن پر عربوں کا بوش پڑے گا پاکستانی چینی نایاب حکومتی چھاپوں کے بعد مافیا نے چینی غائب کر دی ایک سو پچپن روپے کلوں میں بھی موٹی چینی دستیاب نہیں حکومت کے جانب سے بازاروں میں دھرامدی چینی بھیجوا دی گئی سارفین نوے روپے میں باریک چینی خرید رہے ہیں میٹھا نہ ہونی کی شکایات زبان زدیان وزیرالہ کا چینی کے نرخ میں استقام لانے کے لیے موثر اقدامات اٹھانے کا حکم سٹول بیگ بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگئے ایک سال میں سو فیصد مہنگے فرامری زماد کے بیگ ایک ہزار روپے تک پہنس گئے جبکہ بچوں کی تعلیم کی اخراجات میں ہوش شبہ اضافہ دکانداروں نے ڈالر اور مہنگے میٹیریل کو قیمتوں میں اضافے کا باعث قرار دے دیا ڈالر نے پھر سپیڈ پکڑ لی انٹر بینک میں پچاس پیسے مہنگا ایک امریکی ڈالر ایک سو سکتر روپے اک آون پیسے پر بند ہوا سونا بھی دو سو روپے بڑھ گیا ایک تولہ سونا ایک لاکھ تئیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا شہر کے پاکس کی تزینوں آرائش کا فیصلہ پی اچے کو پینتیس کروڑ روپے جاری جلانی پار، گلشن اقبال پار، گریٹر اقبال پار کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہوگا محکمہ صحت کے لیے عدویات کی خریداری محکموں کا سینچلائز پروکیورمنٹ سیل بنانے کا فیصلہ سپیشلائز پریمری ہیلتھ، بحبود آبادی، سوشل سیکیورٹی شامل لیبر ڈپارٹمنٹ اور ساناجی بحبود کے لیے بھی عدویات بسپوزیبل خریدی جائیں گے شیرہ مالا گیٹ فلائی اوور کا کام تیزی سے جاری عالمی میار کے میٹیریل کا استعمال تامیراتی سامان کی ٹیسٹنگ کے لیے انٹرنل لیب کائن سیوریج پائیب کا ٹیسٹ، کریش کردہ پتھر کی جانس پر تال یو ای ٹی لاہور کے ذمہ، نیس پارک کی زیرنگرانی میٹیریل کی لارٹ ٹیسٹنگ کے بعد کلیرنس دی جاتی ہے الڈی اینجنرنگ منگ کی ناہیلی لال شہباز کلندر انڈرپاس کے افتتح کے ایک سال بعد بھی فنشنگ کا کام ادھورا، فٹ پارٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریج کا کام بھی انجام کو نہ پہنچا عوام پیٹولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان حکومت کے ساتھ ساتھ پمپ مالکان نے بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دوئے رات و رات کروڑوں روپے کمائے پرانے دام خریدے گے پیٹرول پر پندرہ کروڑ تیس لاکھ کا منافع شہر کے تین سو پچاس پمپ مالکان کی چاندی ہو گئی دو کروڑ چودہ لاکھ لیٹر زخیرہ محفوظ کر رکھا تھا کمیشل اور رہائشی تعمیراتی نقشوں کی منظوری کا کام بن چھتی سو رہائشی اور پانچ سو ساٹھ کمیشل نقشے فائلوں میں اٹھک گئے بلدیاتی ایک دوہزار تیرہ کی بحالی کے بعد بھی ایک سیٹ پر دو افسر تائیونات تھے چیف کارپوریشن آفیسر نے دونوں کو کام سے روک دیا سیکٹری بلدیات کے فیصلے کا انتظار عملہ اممال بنانے لگا نشتر راوی داتا چاؤن میں غیر قانونی تعمیرات پنجاب بھر کے موطل اسادزہ کو فوری انکواری کے بعد بحال کرنے کا حکم سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے احکامات جاری کر دیئے سرینڈر کرنے والے اسادزہ کی تنخواہ کسی صورت نہیں روکی جائے گی موطل اسادزہ کو بھی پوری تنخواہ دینے کی ہدایے ایف بی آر کا ٹیکس ڈی فالٹرز کے گیٹ گھیرا تنگ پانس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی ادم ادائیگی پر سٹی سٹیل میلز بادانی باگ کو سیل کر دیا گریڈ پرائیویٹ لیمیٹڈ بھوبتیاں کو بھی تعلے لگوا دیئے ٹرانسفارمر بنانے والی کمپنی کے ذمہ ایک کروڑ اسی لاکھ واجبول ادا ہیں تحریک لبائک پاکستان کے نام سے کل ادم ہٹا دیا گیا مرکزی شورا کے قائدین کا کارکنوں کو دھرنا ختم کرنے کا حکم وزیر آباد بیٹھے کارکنوں کو تحریک لبائک کے مرکز واپس بلالیا سسٹن کمیشنر کینٹ نے اعلان کر دیا اعتصاب عدالت کے حکم کے مطابق نواز شریف کی جائداد 135 اپر مال کی نلامی 19 نومبر کو ہوگی میامیر میں 8 کروڑ پس پن لاکھ کی دو کنال 8 مرلا پروپٹی بھی شامل کنال کینٹ ٹاؤن ہالسہ میں دیگر مقامات پر اشتہارات آویزہ کر دیے جائیں گے قرآن پاک کے غیر مستند ترجمے کی اشعاد کا کیس وزیر آلہ کیوں پیش نہ ہوئے غیر سنجیدہ ہیں تو وزیر آزم کو بلا لیتے ہیں جو حسد شجاعت علی خان کے سخت ریمارکس عثمان بزدار ادائیگی عمرہ کے لیے سعودیہ گئے ہیں ایڈوکیٹ جرنل کا جواب ڈائریکچر ایف آئی اے سائبر کرائم پی جی اے اور پولس نے عدالتی احکامات پر عمل درامت ریپورٹ پیش کر دی گلوکارہ میشا شفی کی ذاتی حیثیت میں طلبی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین نے سمات کی یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام لگا کر باہر بھاگ جائیں گلوکار علی زفر کے وکیل کے ٹھوس دلائے علی زفر نے میشا شفی کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے گلوکارہ کئی ماہ سے کینیڈا ہی بیٹھی ہیں وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری عثمان بزدار نے نوافل ادا کیے ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعا مانگی امت مسلمہ کے اتحاد کرونا اور ڈینگی واباس سے نجات کے لیے بھی دعائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے وزیرعظم کے معامل علامہ تاہیر اشرفی کی ملاقات حافظ امار یاسر راسخ الہی شبیر اسلم شاہ سامے دیگر شخصیات موجود تھیں علامہ تاہیر اشرفی نے کہا نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف شامل کروانے کی قراردار منظور کرانا پرویز اللہی کا بڑا کارنامہ ہے حکومت اور گوراکٹسی نے مفلوش کر دیا ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیٹوں پر بٹھا دیا گیا سڑکوں کا پیچ پر کھو سٹریٹ لائٹس کے بحالی یا عوامی فلاہ و بیبوت کے دیگر منصوبے ہر جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں لارڈ میر مبشر جعوید نمائنوں کے اجلاس میں پھٹ پڑے کہا آئندہ سماعت پر سپریم پورٹ کو سب بتاؤں گا انہیں 133 زمنی انتخاب الیکشن کمیشن نے پولنگ سکیموں کا ڈرافت تیار کر لیا دو سو چبل پولنگ سٹیشن بنیں گے چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی بوٹر حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے الیکشن کمیشن کا نوٹس نظر انداز حکمران جماعت نے قوانین کی دھجیاں اڑا دی الیکشن جیتنے کے لیے انہیں 133 میں حکومتی خزانے کے موں کھول دیئے حلقے کے مختلف علاقوں میں سیوریز روڈ کارپیٹنگ سمیں دیگر ترکیاتی کام جاری نگرانی پر حکومتی اہددار معمول ہے انہیں 133 کا انتخابی مارکہ نون لیگی رہنماوں کا ٹاؤنشپ آفس میں اکٹ مہر اشتیاق ماجد ظہور رابیہ فاروقی راو شہاب الدین میہ تاریک میہ سلین اور دیگر کی شرکت پانس دسمبر کے لیے حکمت اعملی کا جائزہ سالانہ ترکیاتی پروگرم دوہزاری کیس بائیس کا جائزہ ازلاس فی ایم این پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبول نے صدارت کی پنجاب کے تمام ڈیویجنز کو جاری ترکیاتی فنڈز پر ڈریفنگ دی گئے نئی سکیموں کی منظوری اور جاری سکیموں پر پیش رفت کا بتایا گیا صبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈی سی عمر شیر چٹھا کا شالی مار لنک روڈ کا دورہ چینی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کا جائزہ لیا ڈینگی کریش پروگرم پر عمل درامت کیلئے اسسسٹنٹ کمیشنرز متحرے زشان نصراللہ کا لاہور کنٹرون میل بورڈ ون کا دورہ آسفیا ایڈوکیشن سکول سسٹم سے لاروہ ملنے پر انتظامیاں کے خلاف مقدمہ درز کرا دیا ایسی مارڈل ٹاؤن زشان ندیم نے یوسی 127 میں انتظامات دیکھے ایسی شالی مار تہنیت بخاری نے یوسی 28 مغل پورا میں ڈینگی سپری کرایا ڈی جی پی آر کے لیے نیدہ ازھر کا نام فائنل پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا نیدہ ازھر گریڈ 19 کی انفارمیشن سرویس کی افسر ہیں پنجاب میں ڈیپوٹیشن پر تائیونات ہے نیب پروزیکیوٹر آسیم ممتاز نے استیفہ دے دیا چہم ای نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو استیفہ بھیجوا دیا گیا لکھا ذاتی بجوہات پر استیفہ دے رہا سیول ایوییشن آتھارٹی کا نیا تنظیمی دھانچہ تیار ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایڈیشنل ڈیریکٹر پبلک ریلیشن کا اہدہ ختم ائرپورٹ مینیجرز کو بھی نئے تنظیمی دھانچے سے الگ کر دیا گیا شعبائل ایسنسنگ، فلائی سٹینڈر، ایرو سپیس اینڈ ایرو ڈروم نئے دھانچے میں شامل انکم ٹیکسین لینڈ ریوینیو بینکنگ کورٹ میں محفلے ملاد ناکھ خانوں نے عقیدت کے پھولنے شاور کیے شاہد مسعود مزر، چودری وسیم، محمد علی، ملک شکیل یونس، ساجد فراز، عارف بڑھ سمیے دیگر جوڈیشنل ارکان کی شرکت ایڈیشنل بی میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اعلان طلبہ پندرہ نویمبر تک ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں سو نمبر کے امتحان میں پچاس نمبر لینے والے کامیاب قرار پائیں گے ٹیسٹ کے لیے سلیبس بھی جاری فاطمہ جناہ میڈیکل یونسی میں نیشنل تھیلیسیمیا کانفرنس سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد کا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ پر زود پروفیسر آمیر زمان، ڈاکٹر شیری خاور، ڈاکٹر حسین جافری، ڈاکٹر یاسمین احسان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کالیج آف ٹواریزم اینڈ ہوتل مینجمنٹ جوہر ٹاؤن کے زیرہ تمام نئے طلبہ کے لیے تقریب کائنکار شاہد محمود میاں، تنزیلہ عمران، زلفکار حسین کا ٹواریزم اور ہوتل انڈسٹری پر لیکچر لاہورڈ میوزیم میں یوم اقبال کی مناسبت سے تین روزہ پینٹنگ مقابلوں کا آغاز طلبہ کا شاعر مشرق سے عقیدت کا اظہار، خوبصورت پورٹریٹ بنائے، خوب دار بھی سمیٹ کنیٹ کلب نے گرلز کرکٹ ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میں گورنمنٹ سیکنڈری سکول سامن آباد کو تیس رنز سے شکست آسٹریلین ہائی کمیشنر جیفری شاہ نے کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کی